اس دنیا میں پاکستانیوں اور مسلمانوں کی اب تک ایک ہی طرح کی رپیزنٹیشن ہوتی رہی ہے اور وہ ہے انڈین ورزن والی وڈ اپنی تھرڈ کلاس موویز میں جب بھی کسی کو مسلمان یا پاکستانی دکھانا چاہتا ہے تو اس کے آنکھوں میں بہت سارا کاجل، سر پہ ٹوپی، کندوں پہ رومال آپ جناب کر کے بات کرت کے دکھایا جاتا ہے اور ساتھ میں وہ ایکسٹریمیس ٹیررسٹ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بھائی صاحب ہر مسلمان جیرپ میں ایم فور سکسٹین لے کے گھومتا ہے اور ان کی عورتیں تو گھٹ گھٹ کہ ہی مر جاتی ہیں اس رپیزنٹیشن سے میں تو خوش نہیں تھی کوئی بھی پاکستانی مسلمان خوش نہیں تھا کہ بھائی یہ ہم نہیں ہے یہ ایلین کونسپٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مارول نے کہا کہ مسلمانوں کی رپیزنٹیشن ٹھیک سے ہو نہیں رہی اور سپیشلی پاکستانیوں نے کچھ اچھا بنانا تو ہے نہیں تو کیوں نہ ہم ہی کچھ اکھاڑ کے دے دیں ان کو اس لیے انہوں نے بنا دی مس مارول اور اس مس مارول میں پاکستانی آرٹس کے ٹریکس بھی یوز کیے گئے ہیں اب مس مارول دیکھیں مجھے ایک فریش فیل سی آئی ہاں اس کی سٹوری کچھ ٹپیکل ہے کہ ایک آرڈنری سی بندی ہوتی ہے بندہ ہوتا ہے جو ایک تم سے سپر ہیرو بن جاتا ہے اور اس کا ایک سائیٹ کیک ہوتا ہے ایک پارٹنر ہوتا ہے جو سپر جینئس ہوتا ہے لیکن اگین it is different کیونکہ یہ پاکستانی پاکستانی سپر ہیرو ہے ہاں کچھ موقعیں مس مارول میں ایسی آئی ہیں جن میں تھوڑا سا مہران ہوئی تھی لیکن I am really happy انہوں نے مسلمانوں کا ایک لائٹر اور سوفٹر امیج دکھائی ہے اب وہ کس حد تک ٹھیک ہے یہ سبجیکٹیو بات ہے کوئی اس سیریز کے بلکل ہی against ہے کہ ایسے کیسے مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں we are not like that مسئلہ یہ ہے کہ سیریز دیکھے بغیر ہی اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں کچھ کلچر شوک مجھے بھی لگے تھے دیکھنے کے بعد لیکن it is a fact کہ وہ لوگ جو بارلے ملک سپیشلی امریکہ میں رہتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہے وہ کا لائف سٹائل ایسے ہی ہے جو سیریز میں دکھایا گیا ہے اگر تمہارا کوئی ماموت آیا چاچا امریکہ میں ہے تو ابھی فون کھڑکاؤ اور پوچھو کہ بھائی ایسا ہے کے نہیں باقی تیرس جو کرنے سے بہتر ہی ہے کہ مسلمانوں کو فائنلی نارمل دکھایا گیا ہے اب میں ریویو کرنے لگی ہوں اپیسوڈ ون کی تو اس میں سپوائلرز نہیں آئیں گے تو اگر تمہیں سپوائلرز حضم نہیں ہوتے تو آگے ویڈیو کو مت دیکھنا اب مس مارول سٹوری ہے ایک پاکستانی فیملی کی جو کہ امریکہ میں سیٹلڈ ہے بڑا نارمل سا گھر ہے فیملی میں ایک اببہ حضور ہے جو کہ ہسمک ٹائپ ہیں ڈیڈ جوکس کرتے ہیں فل آف انرجی ہیں اور دوسری ہیں امہ جو کہ ٹپیکل امیوں والی اپروچ رکھتی ہیں بیٹی کے ساتھ صرف بیٹیوں کو ہی تو ہم لوگ ہر کام سے روک رہے ہوتے ہیں اور بیٹوں کو تو کھلی اجازت ہوتی ہے بیٹا جو مرضی کرو یہی قصہ یہاں پر بھی ہے اس فیملی میں ایک بھائی بھی ہوتا ہے جس کو ہلکا سا مولوی ٹچ دیا گیا ہے یہ اکثر دعائیں پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے اور اس کی اپنی بھین سے بہت اچھی دوستی ہے اور پھر آتا ہے مس مارول کا مین کریکٹر کمالا جو کہ سولہ سال کی وہ لڑکی ہے جس کے خواب ہی وکھ رہے ہیں یاد ہے تاری زمین پر والا جو ایک بچہ ہوا کرتا تھا جس کو دن میں بھی خواب نظر آتے تھے ویسے ہی کمالا کی بھی امیجینیشن بہت وائلڈ ہے اس کو سوپر ہیروز کا بڑا شاک ہے پہلے اپیسوڈ کا سٹارٹ ہوتا ہے کمالا کی ڈرائونگ تیس سے جس میں وہ اس لیے فیل ہو جاتی ہے کیونکہ گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے اگزیمنر کی گاڑی کو ہی اپنی گاڑی سے ٹھوگ دیتی ہے اور فیل ہو جاتی ہے سکول میں اس کا ایک عدد گورا دوست ہے اور ایک عدد مسلمان لڑکی دوست ہے اس گورے دوست کا نام ہوتا ہے برونو اور یہ وہ دوست ہے جو کمالا کے گھر بھی آتا جاتا ہے اور کمالا کے ماں باپ سے اس کی اچھی دوستی بھی ہے اور یہ پوائنٹ تھا جہاں مجھے بہت بات یہ ویرڈ لگی کہ پاکستانی اور مسلمان فیملی کیسے اپنی بیٹی کو ایک میل فرنڈ رکھنے دے رہا ہے لیکن اگن یہ امریکہ کا کلچر ہے وہاں یہی کچھ ہوتا ہے پہلے اپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ ایک کومی کون ہونا ہوتا ہے جہاں لوگ سوپر ہیروز کے کاؤسٹمز پہن کے آئیں گے وہاں پہ سٹوالز ہوتے ہیں گیمز ہوتی ہیں ایک طرح کا میلہ ہوتا ہے اور کمالا وہاں جانا چاہتی ہے لیکن اس کو گھر سے اجازت نہیں ملتی اس کی امہ سختی سمینا کر دیتی ہے کہ نہیں تو منجان لوگوں میں باہر نہیں جاؤ گی اور کمالا جب وٹے ورگا مو بنا کے بیٹھ جاتی ہے تو کمالا کا بھائی آکے اس کو کہتا ہے کہ میں امہ کو منح لوں گا اب یہ بھی میرے لیے بہت عجیب باتی کہ بھائی کو اچھے سے پتا ہے کہ کومی کون میں کیا کیا ہوتا ہے لیکن اس کو بھی اس سے کوئی ایشو نہیں ہے وہ اپنی بہن پہ کمپلیٹ ٹرسٹ کرتا ہے ادھر ہمارے گھروں میں تو گلی کے نکڑ والی دوست کے گھر جانے سے پہلے پورے خاندان سے اجازت لینی پڑتی ہے اور پہ ہر بیس منٹ بعد امہ کی گول آتی ہے پوچھنے کے لیے کہ تم واپس کب آ رہی ہو پر امریکن بچوں کے نا اوری ششکی ہیں کمالا کا بھائی اپنی امہ کو منا لیتا ہے اور اس کو کنونشن میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے لیکن یہاں پنگا یہ آتا ہے کہ کمالا کی امی کہتی ہے کہ تم اپنے اببہ کو ساتھ لے کے جاؤ گی اور اببہ بھی خیر سے حلق بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اس پوائنٹ پہ آتا ہے کمالا کو غصہ اور یہ کہتی ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی میرے لیے امبرسمنٹ ہوگی میں شرمنتا ہو جاؤں گی اب یہ ساہر ایک بتمیزی واری بات ہے سن کے اببہ کا بھی دل دکھتے اور امہ تو ویسے ہی بیٹی کے سانس لینے کو بھی پسند نہیں کرتی بگر کا محول خراب ہو جاتا ہے کمالا یہ کنونشن مس نہیں گھرنا چاہتی تو وہ برونو کے ساتھ مل کے پلان بناتی ہے کہ گھر سے چوری چھپ کے نکل کے جائیں گے اور برونو کے ساتھ وہ کنونشن میں جائے گی وہاں پرائز جیتے گی اور واپس گھر آ جائے گی کسی کو پتا بھی نہیں جلے گا رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے کھوٹ کے باہر چلی جاتی ہے اور گھر والوں کو لگتا ہے کہ کمالا سو گئی ہے اس نے اپنا کوسٹیم اپنے ساتھ لیا ہوتا ہے اور یہ دونوں پہن جاتے ہیں کنونشن میں اپنے آؤٹفٹ کے ساتھ پہننے کے لیے اس کو اپنی پند نانی کا کڑا ملتا ہے جو اس کو پرانے سامان میں سے ملتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ کڑا کے کمپیٹیشن میں حصہ لے سکے یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اس کڑے کی ساری کی ساری کہانی ہی اس کڑے کی ہے وہ یہ کڑا پہنتی ہے اور یہ کڑا پہننے کے بعد یہ چرس پینے کے بعد والی ہائی ہو جاتی ہے اس کو روشنیاں چوبتی ہیں اس کو چکر آتے ہیں اس کو شو شرابہ برا لگتا ہے یہ سٹیج پر چڑی بھی ہوتی ہے اور روشنی سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے تو اس کے کڑے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے روشن ہی نکلتی ہے اور وہ بہت دور تک جاتی ہے اصل میں وہ لائٹ نہیں ہوتی والا جانے کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس نے کوئی شیشے ٹائپ چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں وہاں کے لوگ خوشی سے پاگل ہی ہو جاتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کاؤسٹیم کا کوئی حصہ ہے کوئی illusion ہے لیکن کانی بچو کچھ ہور نکل دی ہے کمالا کا اپنا دماغ والا پورشن ایک سیکنڈ کے لئے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اے ہندہ کی پی ہے ایما یا سوپر ہیرو وہاں کنونشن میں بہت دمج جاتا ہے ہر پر دبر ہوتی ہے اور وہاں سے ہی لوگ بھا کے گھر آ جاتے ہیں اب یہ کمر میں واپس جانے کے لئے کھڑکی سے کوت کے جب اندر جاتی ہے تو آگے بیٹھی ہوتی ہے اس کی امی مجھے یہاں لگا کہ لائوی کمالا کو جوتے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں بل کیوں کہ یہ امریکہ ہے وہاں بچوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں تو کمالا جوتوں سے بچ جاتی ہے لیکن اس کی امی اس کو ایک لیکچر دیتی ہے کہ انسان کی بچی بن جاؤ گھر سے بھاگنے والے کام کرنا بند کر دو اور اپیسوڈ کے اند میں کمالا ماں کے ہاتھوں زلیل ہونے کے بعد مطمئن ہو کے بیٹھ پہ لیٹھتی ہے اور اپنا چمکتا وہ ہاتھ دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر یہ ہے کیا یہاں پہ پہلی اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے لیکن سٹوری یہاں سے ڈیویلپ ہوتی ہے اس کڑے گی ابھی تک چار اپیسوڈ آئی ہیں میں نے تین دیکھی ہیں اور سٹوری سلو ڈیویلپ ہو رہی ہے لیکن انکرسٹنگ ہے مسلمانوں کا سوفٹے میں شو کیا گیا ہے کہ ہم بھائی کوئی ایلینز نہیں ہیں ہم نورمل لوگ ہیں ابھی تک تو خیر مجھے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں ہے لیکن اگر مجھے کوئی عجیب سی چیز نظر آئے گی تو بھائی میں ضرور بولوں گی کہ تمہیں مسلمانوں دیکھ رہے ہو اگر دیکھ رہے تو مجھے بتاؤ اور ہاں اس میں فواد خان بھی ہے تو آئی ایم بہری ایکسائیڈر آباوت فواد خان تم بتاؤ اگر تم نے یہ دیکھ رہی ہے اگر تم دیکھ رہی ہو تو تمہیں یہ کیسی لگ رہی ہے مجھے نیشے کامرس میں بتاؤ اور تمہاری کیا رہا ہے اور آج کے لیے وسط نہیں تھا میں ملتے تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ